اور خوبص نگل جائیں گے محبت کائیں ہو جائے گی کیوں میرے آقا محمد ان کو چھوما بھی کرتے تھے اور سوکا بھی کرتے تھے اور ساتھ کہا کہتا آقا اس طرح تو اسلام اپنی خالہ کے گھر گرمیوں کے دن تھے چار پائیوں پہ لیٹے ہوئے تھے بس نینا جسم سے کترے برگان کے زمین پہ ٹپک رہا تھا تو امی سلیم کے دل میں یہ کیا آیا وہ ایک شیشے تشیشی چھوڑا سا بردن لے کے آئی اور کتروں کو اکٹھا کر کر کے بردن میں ڈالے آقا اسلام کی آنکھ دل گئی امی سلیم کیا کر رہی ہو آقا آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی اس آپ کے پسینے کو اپنی خوشکوں میں ڈالوں گی مشک اور دستوری میں ڈالوں گی اور دنیا داری کی جو خوشکوں میں اتر ہیں انہیں ڈالوں گی یہ بات ہماری تو خوشکوں میں ہیں وہ مؤدد ہو جائیں اور آج میں ریاقتہ خوشکوں سونگے ہیں ترکن کی اور جن کی ساری دنیا خوشکوں میں سونگے اور آج بھی لگے جس کی خوشکوں اللہ کی قسم میں مدینہ گیا اور میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے پنگیں پہنچ کر رہے کچھ میرے ساتھی مزاق کرنے لگے 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 کچھ میرے ساتھی مزاق کرنے لگے 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 تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے غفات کی اسی سال بار پیدا ہوئی تھے اور مدینہ میں دنگے پاؤں چلتے ہیں کسی نے پوچھا جی کیوں کرتے ہو کہا میں اس لیے دنگے پاؤں چلتا ہوں کہ اگر میری آفر اسلام کے پاؤں کے اوپر میرا پاؤں آ جائے اس نصف سے اللہ میرے ساتھ دناہوں کو معاف کر کے مجھے دیرتی بنا دے گے اللہ کی تصمی آج جو کشبوے ہیں سبحان اللہ اگر ہمیں کشبو کل جائے میں بات کر رہا تھا بدینے کی میرا اپنا اندازہ میں جب بدینے کی آ رہا ہوں تو ایک دو دن پہلے میں حج کا حج کی بات کر رہا ہوں ایک دو دن میں میرا حوصہ ہی بڑا حوصہ مبالک پہ جانے میرے دن میں یہ بات تھی کہ میں اپنا اپنے گناہ اور کالا اندر رہی فکر کیس دیا کلستان کی دواز میں جائے اور جب میں گیا ہے میرے آنکھوں کے سارے اندر ٹوٹ گئے اگر آپ کے خاندام سے تعلق رکھتا ہوں اگر آپ کے خاندام سے تعلق رکھتا ہوں میں آپ کے خاندام سے تعلق رکھتا ہوں اور لوگ کچھ اپنے انداز سے مدینے میں چلتے تھے میں نے نمبر نمبر جانس دیتا ہاں کہ اگر کوئی آج بھی میرے آپ کے خاندام سے تکرا کے کہ آپ کے دنے والے کچھ کوئی خواہ پر اندر چلی جائیں تو میری حضاق قسم پر جائیں اللہ کی قسم جو میرے آقا ہے صلاة و السلام پہ آپ خسکونوں والے اور خون کس کو رہے ہیں حسنو حسین کو ان کی طبی چھاٹی کو سونکے ہیں طبی قالوں کو سونکے ہیں کہتے ہیں یہ حسن حسین میری دمیہ میں خشکون ہیں میرے پھول ہیں پہلے بات کر رہا تھا بیٹھے ہوئے تھے دسترخان میں مجھے منمبر آجی آج سجرہ ہے خاندام دیتی مسیحے کیوں بنایا کہ حضرت حسین بیٹھے ہیں اپنے دسترخان پہ غلان کھانا لے کے آیا اس کی بات کی بات ہوئی کھانا حضرت حسین کے کپڑوں پہ گھر کے کپڑے خراب کر گیا میرے نانا حسین بابا حسین نے پیچھے پلٹ کے دیکھا حسین سے دیکھا فکری بات ہے اور قرآن کہنے لگا وَلْقَازِلِينَ الْغَيْزَرَ الْعَافِينَ اِنَّاسِ کیا مطلب اسے گستاف کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معامل کر رہے ہیں میرے بابا حسین کہتے ہیں جاؤ میرے کسے معامل کر دیا قرآن میں سے اچھا کہنے لگا اللہ ہرگس ہرگس وہ دیکھی قبول نہیں کرتا اس بھی دیر تک اپنی پسندیلہ چیز کو اللہ کے رسلے میں خرچہ کر دیا بابا حسین گستانے لگے کہنے لگے جاؤ دعا میں نے کجھے عذاب کر دیا میں نے سکتا پڑے بابا حسین سے معامل کر دیا اللہ کی قضل کوئی آئے آج کی بات میں جب بھی کوئی آتا ہے کوئی ایسی بات کرتا ہے پھر نرم ہو جاتا اور میں نے سکتا اسی بابا حسین سے دیکھا کہ کسی کو بدعا نہیں اور مجھے اللہ اکرام حسین فرما ہے دنیا میں ایک دولیں تیس کے قریب تاریخ کی کتابیں تیس کے تاریخ قریب ایک دولیں ساری تاریخ کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں میں نے دو چار دس کو نہیں پڑا سب کو پڑا رہے اللہ کی قسم اس واقعے کے زمن میں ہر کتاب کو پڑا رہے ہیں کہ جائے حضرت حسین فرما میں ان کے بے پے 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 شہید ہو رہے پے 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 ایک دولیں بہتر رشتدار کٹ گئے شہید ہو گئے اور اپنا جسم کی کیوں سے نیزوں سے اور دلوار کے باروں سے زندگی زندگی میں لیکن تیس یا انتیس تاریخ کی کتابوں میں مجھے کوئی لفظ ایسا نہیں ملا جاؤ اور بھائے کرام مجھے کہاست کر دو کہ کہیں سے کوئی ایک لفظ مگر جائے کہ بابا حسین نے کہا ہو کہو کوئی ہو جاؤ اللہ تمہارا ناز کرے میں بدعا دینا مجھے کو میں بدعا دی کیسے بدعا دی ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے تھے کہ اگر وہ جمعہ رکھنے والا آیا تو ان کو بھی ماف کر دیا کسی نے رستے میں پتھر یا کانٹے پکے تو ان کو بھی ماف کر دیا بلکہ میں بات کو مختصر کروں فتہ مکہ کے دور جمعانے میں فتہ مکہ کے دیوں میں ایک دو چار دست نہیں سارا مکہ مکہ کے سرار کھڑے دے سر جگاہ پھٹے معافی کے طلبگار کھڑے آنکھوں سے شروندگی اور چہرے سے مستینی آیام ہے میرے آقا محمد اے آرے محمد آپ کے نانا ہے کیا سرار کی بات اللہ کی قسم میں تریف میں پڑھتا ہوں مغلوں کے خانٹان کے کچھ لوگ بکھرے ہوئے ہندوستان میں کوئی کہاں کوئی کہاں بکھرے ہوئے بڑی شام سے دیتے کہ ہم مغلوں کی خانٹان کے لوگ تھے ہم چنگیلوں کی نشانیاں ہیں ہم ہلاکو خان کی اولاد سے ہیں ہم قرآن قبیلے سے ہیں اے خاندان کی مزید اور آلے محمد آپ تو سکر نہ کرو تم تو آلے محمد اور آلے بیت ہو تمہارے کی مدیعہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا میری میری شاہد میرے قریبیوں سے بیار کرنا میرے خاندان محبت کرنا اور آپ کی محبت میں یہ بھی میں بھی بیان کرتوں جب اللہ کی قسم صحیح حدیثوں میں علامہ عالوانی میں اپنی کتاب صحیحہ میں نے کتاب یہ حدیث سکھی ہے کہ دنیا والوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں دو چیزیں جب تک امید پر عمل کرتے رہو گے حضائق پہ رہو گے اگر چھوڑ جاؤ گے تو غمراف ہو جاؤ گے ایک میرا قرآن اور ایک میری اطرق میری اطرق میرے اہل بیان ان کے ساتھ محبت کرتے رہو گے ان کے ساتھ چلتے رہو گے ان کے ساتھ بڑے رہو گے تو کامیام ہو جاؤ گے حضائق پہ رہا تھا کہ بابا حسین نے کسی کو یہ بدعا نہیں بھی کہ جاؤ تمہارا اللہ تم کو حلاق کر دے تمہارا سکھیا ناز کر دے تم نے میرے اکنے میرے بچوں کو قتل کر دیا اللہ کی قسم اپنے ننے ننے بچوں کو ہاتھ ملے کہ فکری بات آنسو تو بہا رہے ہیں آنکو آنکو سیاستو بہنا فکری بات ہے آنکو سیاستو بہا رہے ہیں پھر میں کیوں کسی کو معاف نہ کروں پھر میں کیوں کسی سے دشمنی رکھوں اور پھر میں نے قرآن میں پڑھا آپ بھی پڑھتے ہیں اگر پڑھتا ہے تو بڑا کچھ قسمت ہے نہیں پڑھتا تو پڑھا کرے سولت دہر کو پڑھو کیا وَيُجَرِّمُوا لَتَّعَوَ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یقیموں کو مسئینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں کون کھانا کھلاتا دے اور میں بھی کھنا ہوں اور تو بھی کھلائے کھنا کھلائے کوئی آئے دروازے پہ پچھڑ دے کوئی آئے دروازے پہ تھوڑا سا کھانا دے کے تھوڑا سا تھوڑا سا ہوٹی کا ہیوالہ دے کے اس ہاتھ جت آئے اس کو چھڑک دے ایک دو رو تین تین دن بھوکا رہ کے میری امہ فاطمہ اور حضرت حسن حسن تیر دن تک بھوکے رہتے ہیں کھانا مسئین آیا تو دے دیا یقیم آیا تو دے دیا آف گھر میں اپنے گھر میں آٹھا خود بیس کے اپنا پاڑی خود لاکھے گھر اپنے گھر والے خامت کی خود خند کر کے اپنے بیٹے 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 اور بیٹوں کی خود خدمت آرہو مدھر بیٹے کر کے سانا کی کیسے بستا ہے خطات کو بھوکا رہے رکھتا پھر مشکت میں کیوں راتی ہو کہتی ہے انما یرید اللہ لا نرید من کم لا نرید من کم کہتی ہے جو کھانا کھلاتی ہوں تو میرا ارادہ صرف اور صرف اللہ سرے بدلے کا ہے اور اللہ رب رزت کا شکریہ عطا کر دی سانا اللہ ماشا اللہ یہ بھوکا پڑھا پاڑی اٹھا اٹھا کندے سے کھپڑا کھٹ گیا میں ہمہ اور پردہ اتنا زیادہ پردہ ہمہ خاتمہ کا ایک دن میری آقا علی صلی اللہ کے ساتھ گناہ آئے دروازہ کھٹا جی آقا علی صلی اللہ نے پروایا بیٹی خاتمہ میرے ساتھ گناہ ہیں دروازہ بولو امہ فاطمہ کہتی ہے اب اپنا کھپڑا اپنا سر پہ جو پگڑی ہے میرے سر پہ لینے کیلئے درمے کھپڑا لینے بھائیو آج تم کس کی علاج ہو جو افاقوں میں بھی اللہ کو یاد جنہوں نے بھوک میں بھی اللہ کو یاد اور مجھے وہ بھی واقع جاڑا تین دن سے بھوکے آقا علیہ سلام اور امہ فاطمہ آقا علیہ سلام در سے باہر لکھ لے یہ غلام کے قربے گئے ساتھ اب و بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں تلہا تین دن سے بھوکے ہیں کھانا نہیں کھا کھانا تلہا گیا پر بھاگ رہے ہیں انگروں کا گنسہ دے کے آئے آقا یہ مکس سنورے تکسی بھی کھاؤ پکی بھی کھاؤ انہی ریل تک میں کھانا تیار کرتا کھانا تیار ہو کے آیا میرے آقا رسلام ہڈیا پر اور وہ سالنگ کی ہڈیا پہ بیٹھ گئے ہاتھ میں روٹی دے کے اوپر روٹیاں رکھ کہ کہا سات آنکھ و سیانسو بھی بہارے ہے اے طلاع لے جا میری بیٹی فادمہ تیر دل سے گھر بھوکی گھتی ہے میں پھر کیوں نہ برنگ ہو جاؤں کیوں نہ میں شریف و نفس ہو جاؤں کیوں نہ میں لوگ کو باف کر نصیق جاؤں کیوں میں بد دعا لیں کیوں مجھے یاد ہے کہ میں اولاد ہوں تو حضرت حسن کی حضرت حسین کی حضرت علی کی حضرت زین العام دین کی حضرت علی اسکر کی پھر چلتے چلتے حضرت حسین العمیر کی اور چلتے چلتے سید بابا فطر الدین کی اللہ کی جسم سید سلمان شاہ سلار شکر سلار سکر بہت بڑا سلار تھا اور بہت بڑے بہت بڑے بڑے بلی اللہ جو جر کے تمہارے مدار مدار ان کی قبرے ہے درند ان کی قبرے ہے مو مبارک رہی آر آگ یہ دس کلومیٹر مستق کی طرف سید برحال الدین اور سید نور الدین کی قبرے ہے کی اس مدار میں تمہارے بڑوں کی قبرے ہیں دو سو پینٹیس ہجری میں تمہارا بڑا سید حسن الامی دو سو پینٹیس ہجری میں بلک موسطق سے چلتا ہوا کربت پہنچا یہ آج آپ کے لئے نئی بات آپ سب سے میں نے جو سنا ہو یہ سنا کہ سید حسن آئے تھے گجرات نئی گجرات میں نہیں آئے سید حسن تو سید آحمد شاہ پروخت کہ پردادہ بڑھ پردادہ پہلے آجائے تو پھوٹا پھوٹا بھار میں نہیں آئے میں نے قریب کو دیکھا پڑا پرکھا میں نے دیکھا کہ سید حسن الامی دو سو پینٹیس ہجری میں بلک موسل سے چلتے ہوئے تیرمس پہنچے اور یہ کن کی اولاد حضرت حسن کی اور حضرت حسین کی بی آپ یاد کے بات حضرت حسین کے بیٹے تھے حضرت علی حضرت حسین کے بیٹے کون تھے حضرت علی دراؤنش کی راجتے کو شکر میں پڑھو حضرت جین اللہ پیدین کے بیٹے حضرت حسن کے بیٹے تھے حضرت علی جن کا نام زہر العابدی کونی زہر العابدی نام علی تھا بیٹے حسین کے اور ان کی بی بی نام فاطمہ تھا نام فاطمہ تھا بیٹی حضرت حسن کی تمہارے جدی حضرت پر تاؤن ہوئے تمہارے نانا ہوئے حضرت حسن اور دبابہ ہوئے حضرت ہو سکتے ہیں تم لوگ نجیب طرفین ہو دونوں طرف سے دونوں سائل سے حل ہو اور پھر میں اپنا ایک درگا سے آم پہ شیئر کروں اللہ جن سب آج سے لی جب میں شجر لکھ میں لگا جب سے میرا تعلق ان بدور حسنیوں سے جب کبھی میرے گم دوکھ پریشانیاں حد سے بڑھ جاتے ہیں یاد کرو تم بھی یاد رکھنا اور کبھی اسمار کے دیتے ہو جب ہم تو مسئیب پہ پریشانیاں حد سے پڑھ جاتے ہیں میں اس وقت اپنے بابا حسین کے ہم یاد کرتا ہوں دربلا کی پریشانیاں اور سائل یاد کرتا ہوں اور اللہ کی تصف اٹھا کہتا ہوں میرے ذہن پہ کوئی پریشانی کوئی دو کوئی باقی نہیں سب خط اور سال سال یہ بھی میں کہتا چھو کہ بہت سے لوگ میرے مسئلک کے بہت سے لوگ یا یہ اور مسئلک ہے دیوبندی وہ بھی کہتے ہیں کہ یاد وزید کو ایسا 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 کچھ اچھا کہتا ہے کوئی ایسے سوچتا لیکن میں سوچتا ہوں برا سوچتا بڑے دیر بعد یہ بات میرے ذہن میں یقینی بات ہے بہت دیر بعد اور جب میرے ذہن میں بات یہ آئی ہے اور اس کے بعد جب بھی میں یہ بات سوچتا تو اللہ کی سوچتا 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 آسکتا ہے ہی نراز بیوی میری اس کے نراز اس کا مام نہیں یہ جو چہرے کے رونے کی آثار دیکھ رہے ہیں اور یہ اس بات کا اظہار ہے اے امہ فاطمہ تیرے نواز کو بیوی 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 آپ کو مام کر کے بھی پریشان کا اظہار تھا ساری زندگی بھی تائر کوریاں کی خوشیاں تمہارے قدوں پہ نساور کر کے بھی خوش نہیں سمجھا کریں اللہ کی غزب بڑی دیر کر دی میں ہر وہاں آتے 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 یہ سوچ بھی بڑی دیر آنم آتی ہے یہ رحمد بھی بڑی دیر بات ملتی ہے ہم کسی کو نسانہ نہیں بنا کے کیوں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے بابا حسین اور حسین نے یہ سکھا ہے کوئی جائے تو صحیح ہے کوئی دون کے تو آئے کوئی دعاست کر کے دے مجھے تعلیم کے بڑھوں میں سے کوئی مرد دعاست کر کے دے کیا میرے نانا محمد کی زدنی کی سیرن میں سے کوئی باقی آداز کر کے دے جس میں یہ ہو کہ میرے نانا محمد نے کسی سے بدلا دیا ہو یا کسی کو بدلا دیا کیا کیا شاہد ایسا کوئی بیعت اور محمد کی محبت میں ایسا بیان آپ کو سننے میں نہ ملے یہ میں فخر کی بات نہیں کرتا یہ دل کی عواز ہے میں آپ نہیں بولتا اللہ ملوانا میرے اندر کا تک ہے جو باہر ملوانا کامل کے سبیلے پہ بیٹھے ہوئے دلوان چلانے پہ بالکل تیار ہوا کافر نے کیا کیا ٹھوک اچھے دیکھ میرے جلدے رمجل حضرت علی کی طرف ہو اور پھر میں کیوں نہ مار کروں کیوں نہ اتنا بڑا خوستہ بنوں یا نہیں میں دیکھتا ہوں حضرت علی کی طرف تو سنوڑے دلوار چلائی نہیں دلوار کھینس کے پھٹسے کر کے اس کی سکینے سے ادھر کہ کہنے نے کہ وہ دھارن اور دورے تو میرے طرف بھوکا تھا اپنی جسپنی کا اپنے دل کی بھراز سکینے کے دشمنی پوری جنگے کے میں اتر کے رسیبے سے اس کیے لیا کہ کوئی یہ نہ کہ علی نے اپنے مجھے کی وجہ سے اس کافر کو بتر کر لیا پھر میں جاؤں دشمنی رکھوں ان سے کیوں نہ دوستی بنا ان سے اور میرے یہ عباو اجداد ہے یہ پھر میں جو نہ اعلان کروں ہا اولائے آبائی ہا اولائے آبائی بھجی میں اس نے یہ میرے عباو اجداد ہے ان جیسا کوئی ہو دن لے کے آو ان جیسا کوئی ہو تو میرے سامنے لے کے آو ان جیسا کوئی ہو تو اس کے سامنے پیس کرو آئے میرے بھائی ہو یہ آج سے نہیں یہ جو قدرت اللہ بڑھ سا کہا رہے ہے نا کہ میں حضور عدیس ہوں اور پڑھ دادا دادا تک مجھے پتائے کہ ہم سب اہل اہلیس تھے اور ہم کی سب اہلیس تھے کوئی شک ہو تو نواز پڑھتے ہوئے ریکھ لینا ہو لانا کہ وہ سند لئے اس کے بغیر بھی حدیث ہو سکتا انچ سلوار دیں لو ہو انچ سلوار بغیر بھی حدیث ہو سکتا یہ پوری دادی دیں لو انچ پوری دادی بغیر بھی حدیث ہو سکتا سلوار انچ رکھ نہیں شاہی دادی لیکن یہ حدیث دو سو پورے حدیث پڑھو یہ پانے بات کو دو کہ آرے ان کا ذکر کرے دے کوشیت کو تقریح کرے دے یہ بات جہاں جلال بڑھ سب کہہ گئے کہہ لے حدیث مجھے پتا ہے نظام کو ان کے بھائی کو تلال کنزلت پٹ یہ اس دفعہ وہ الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے پہلے سے جانٹا ہوں ان کو یقینی بات ہے میں کہتا ہا کرتا ہوں میں تھوڑی سے سخت لفظ بیان کرتا جو اپنے عباو اجتاد کا ذکر نہیں کرتا میں اس کو کہتا ہوں یہ حرامی ہے جو اپنے باپ کا اپنے عباو اجتاد کا تذکرہ نہیں کرتا جو ان کا ذکر پیار محبت سے محبت سے نہیں کرتا جو ان سے محبت نہیں رکھتا اے اللہ کی قسم آج اپنے دل میں جان کے لے اگر تیرے دل میں تیرے باپ کی محبت نہیں تو تو لوف کیا ہے یہی بات کیا ہے کہ جو اپنے عباو اجتاد کا تذکرہ پیار محبت سے نہیں کرتا میں تو اس کو حرامی کہتا ہوں تذکرہ بھی بھی کہا اور جن سے میری آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں نے کتاب کی تھی ابھی شبیر نہیں ہو میری یہ اجازت نہیں لیتی یہ تو پھلکو سستی سی کتاب کی میں نے جلدی جلدی شبوا گئی چار کتابیں موٹی موٹی سی پی سے پڑھی ہیں شبواڑیں اللہ رب العزت سے توفیق کی دعا ہے کہ یہ چھت گئی یہ تھوڑا سا آغاز ہو گیا ساری آئین انشاء تھا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اپنے صحابیوں کو دعائیں دی ہاں دعائیں دی پیاران قسم کی دعائیں دی میرے آقا علیہ وسلم نے اپنے تربیر کی آفتا اپنے دعوات حضرت علی رضی اللہ عنہ اے علیہ السلام تری زوان کو صحابت قدم رکھے اللہ تری تل کو صحابت قدم رکھے علیہ السلام قریب آ تیری آنکھیں درد کرتی ہیں میں حکیم اپنا لب مبارک اپنی شہادت والی انگلی سے تری آنکھ میں دھگا لیتا ہوں اللہ آج کی درد نہیں آج کی درد نہیں ساری زندگی جیت کے لیے انگلہ تری آنکھ کو تندرست رکھے گا کبھی کوئی تقریب ہی نہیں جب ان کی طرف جا رہے ہو آقا آنکھیں تو پوڑے بڑے تیز ہیں علمائے قرآن کو مزدوں میں یہ تقریب ہوتی ہے یہ پرامل ہوتی ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یہ آنکھ پوڑے باپے بڑا کن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ سکھوا کیا کہ یہ پوڑے پوڑے مجھے تن کریں گے اور کب بکا اللہ تیری سوال کو بھی سابر پکھے اللہ تیل کو بھی سابر پکھے اور پھر کہتے ہیں آج کی درد نہیں کہتے ہیں بڑے بڑے پوڑے بڑے بڑے آتنمان آتے رہے آتے رہے اور میرے سامنے کبھی بھی کسی کی بات چلی نہیں میں کوئی شامدین کہتا ہوں رہمائی محمد اسبار صاحبیت کو وہ دماعت الدعوات پاکستان کسان شو پاکستان کے مبصول ہیں اور ساتھ ساتھ ہی میں دعوی دیتا ہوں اس سارے پروگرام کی ہوئے رمان اور سارے پروگرام کا سبب یہ دواز جہاں بیٹھتے ہیں سارے پروگرام کی بنیاد ہے وہ شخص اور اس نے سنجدہ دکھو آنے کے لئے یہ تعلیم دکھو آنے کا سبب بنا وہ شخص میری براد میرے چچا سیئر صاحب اور حسین شاہ صاحب سے ہے وہ پیسے نہ گئے آپ کی جگہ سپیس پہ ہے آپ آج کے سخت بڑے مہمان خسوس نہیں آج اچھا جانا ضرور آج میں سمیت ہوں کہ آپ کی وجہ سے میری آج کی وجلس کو چاند شان بھ جائے گئے اور میرے یہ خاص بڑی دیز تھی کہ ایسا پروگرام کر کے کو سجلائے جس دوں جو انہوں نے بڑی مجبور کر کر دن رات اس کو مختلف طریقوں سے رات کر رہن کے کچھے دکھوایا اور ہر وقت ہر طرح سے مجھ سے تعاون کیا اور ہر طرح سے تعاون میں کمی تینی یا بیماری یا دھوپ یا سردی نہیں دیکھی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پھول اس دن کو ہر طرح سے بیماری اس سے بھی شخص دے اور ہر طرح سے اللہ دوش بھائی شاہ اور میرے بھائی سید زیادہ شاہ بخاری صاحب کچھ لیت ہے ان کا کہنا تھا کہ مجھے رسطے بیر ری ری پر گولی کی وجہ سے کچھ لیت ہوگئی ہے چند بات جب تک آپ دل چسپ ہی رکھے تو میں بیان کرتا رہوں کروں کروں خمال بیان کر رہا تھا میرے آگی 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 صاحب کی صحاب کی صحاب میں میں کتاب دیکھی اس میں گیارہ طرح دعا دعائیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ہو جو حضرت میرے آگی آگی اس میں اس میں ایک خوار یہ ملی اے اللہ میرے جو دماظ ہیں اور جو میرے سسر ہیں اللہ سب کو دوزق سے آلام کر دے اور جنتی پر آ دے یہ دعا ہے کہ اللہ میرے آقا اس سلام کی زبان کے لفظ میں کہ اللہ جو میرے دماغ ہیں اور جو میرے سسر ہیں سب کو اللہ دوزق سے بچھا رہے اور یہ بات حدیث میں موجود ہے اہل بیم کے تذکرہ اور صدیلت میں بیان کرتا ہو میرے آقا اس سلام نے فرمایا بات اللہ بچت من نسائی بلا بلا کی اللہ پر باہیر میں اپنی کسی بیتی کی شاقی اتنی دیر تک رہی کی جتنی دیر تک اللہ کی طرف علی سے شادی جا کی حضرت فاطمہ کی تو کسی مرضی سے کی اللہ کی مرضی سے پھر اللہ کی مرضی کیسے غلط ہو سکتی اللہ کی پسند میں کیسے غلط ہو سکتی ہے اللہ کی پسند میں میرے آقا کو بھی فخر ہے اور ہمیں بھی فخر ہے ہمیں فخر اس لیے کہ ہمارے جدے انجل بھی اور حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جو یہ کہا کہ جو اس سے محبت رکھے گا جو حسن سے حسین سے محبت رکھے گا تو اس سے محبت رکھے اور میرے آقا اسلام نے کہا تھا اے علی تُس سے اس مرافق بوز رکھے گا تُس محبت رکھے گا تو امان وآلہ محبت 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 موسیقا 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 موسیقا